بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے آپ صاحب فرماتے ہیں جس خواب دیکھ کر ڈر ہو وہ شیطان کی طرف سے اس خواب کو کبھی لوگوں کو نہیں بتانا کیونکہ اس سے آپ کا ڈر لوگوں میں پھیل لائمال ہو جائے گا در تا ہے اس سے اس دیسرا فرماتے ہیں خواب وہ ہوتا ہے جو نفسیات سائیکلوجی ہوتا ہے مجھ بھی دیکھتا ہے انسان خواب میں بھاگنا نہیں آرہا شہر پیچھے لگیا سائیکل چلا نہ آری نہیں نفسیات ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو نفسیات سے یہ خواب ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کا چونکہ آپ نے رول کہا حدیث میں کہیں فرشتوں کا رول خواب میں نہیں آتا رحمان کی طرف سے شیطان کی طرف سے نفسیات سائیکلوجی لیکن اس میں فرشتوں کا تذکرہ چونکہ نہیں ہے لہذا میرے لئے بولنا ممکن نہیں کہ کیا فرشتوں کا رول خواب میں ہوتا اچھے خواب میں وہ اللہ تعالیٰ ہو اس کے طرف چیز ایسی ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے کہ وہ بہت دور ہوتی ہے اچھے سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ ایک چیز ہے جو بھائی کو خواب کے ذریعے پتا چلی بہت دور ہے تو اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی یا ایک صحابی تھے میں بھوڑا غالبت تو ایک مرتبہ جو وہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو کہا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا وہی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خوش ہو جاؤ خواب جو ہے وہی کا ایک بڑے تیس یا ایک بڑے ارتیس یا ایک بڑے تالیس اس طرح سے روایت کا الفاظ ہے وہی کا حصہ ہے مطلب یہ ہے اللہ تعالی خواب کے ذریعے ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو ہونے والی ہے اور وہ بات تب ہی پتا چلتی ہے جب انسان کو وہ خواب نکر وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ میرے خواب سب سچے رہتے ہیں آپ یہ ہونے والا میں نے دیکھ لیا تم مر گئے اور خواب میں تمہارا نمبر آ گیا دوسرا سوال یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب سچے ہو جائے لیکن جب تک نہ ہو آپ اس کو بول نہیں سکتے یہ بات بہتنا بہت سائز لوگ ہوتے ہیں میرے خواب سچے تو لوگ پوچھتے تم نے میرے بارے میں کیا دیکھے تو آپ کو اچھا دیکھ رہا تو اچھا دیکھ رہا تو اچھا ہے تو خواب میں ایسی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی غلط چیز نے کہ کوئی چیز نہیں ہوئی اور بعد میں ہم نے کہا رہے ہم نے خواب دیکھ رہا تو ایسا ہو سکتا ہے اچھا دوسرا سکتا ہے